میں اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی آج دی کے ساتھ شکر بزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنداری فوق بھی اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر قدم پر ہر موڑ پر ہر لمحے اللہ تعالیٰ میرے رہنمائی کریں اور میری مذہب کریں آمین میں اپنے لیڈر عمران خان کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے یہ اعتماد کیا اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ہوں کہ اعتماد پر پورا اتروں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاں اس عوام کے حسامنہ پر خرور کرے اور اس جہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے حسامنہ پر خرور کرے آمین میں ایک پارٹی کا ستارہ سال سے کارپون ہوں اور اس پارٹی کا ستر بھی ہوں لیکن میں ایک آزاد ایسیہ سے یہاں پر خرور کرنا ہوں اس کا مجھے بہت دھک ہے میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے برچر کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا جو سفتائیت ہوئی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاستی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی جیلی پرچوں میں اور بے کنا اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی اس نے پاکستان کی ست مفتاری کی بات کی اس نے کشمیر کی بات کی اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نکران دی اٹھائیس سال اس نے جس جو کی پاکستان کی سیاست کے اندر ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے ہماری کون کے لیے ہمارے آنے والے نصر کے لیے کیونکہ وہ صحیح کہتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہم غلام ہیں آج ہمیں پہلے چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتے میں یہاں پہ بطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری اینڈ فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہا کیا جائے میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کے برکر ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا عضالہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا عضالہ کریں ہم انتقامی کروائی نہیں چاہتے یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ دیاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا پرسوس کے ساتھ ہوگا سنسوس کے ساتھ ہوگا اور جو اس اصلاح کے لیے اراضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو فیقوب بنا رہا ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر دیاتی نہ کر سکے قانون کو ہاتھ پہ نہ لے سکے کسی کے خلاف غیر قانونی کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہو محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزر ہمارا ہر پاکستانی چاہے ہو کس بزر سے ہے اگر ہم یہ نظام نہیں بک لیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پک لے گی ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے منڈٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں جبر برداشت کیا ہے زیادتی برداشت کی ہے قید برداشت کی ہے ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ہماری پانٹی سے نشان بھی دے لیا گیا ہمیں لیول پلائی فیلڈ تو چھوڑ دے ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر بزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور حق کا ساتھ دیا عمران خان کو ووٹ دیا پختور خواہ کی عوام کا اپنے حقیقی عوام کا کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا ہمیں کامیاب کیا میں ہم تو سلام پیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن مجید کی بحرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی بار نہیں نہیں کرنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کے آواز اٹھانے کے لیے بھی بار نہیں آنے دیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ پکڑا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ لینا بھی جانتے ہیں ہم حق چھننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نسل کو کہ وہ حق چھننے کے لیے اپنی عوام اچھائے اور حق ملتی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ ثبتہ رہی ہے ریاست کی الیکشن میں جو دھاندی ہوئی سب سے پہلے میں ہمیں آپ کو پیش کرتا ہوں اس پورے خوبے کو پیش کرتا ہوں ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حقے کھولو فارم فورٹی فائل کی بنیاد سے ہمیں حق دلاؤ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم فورٹی فائل کو کھولو حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو بینڈٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ دنیا کے سامنے لاؤ ہم یہاں سے شروعات چکتے ہیں اس کیسے کیونکہ بینڈٹ کو چوری کرنا بینڈٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے اس قوم سے غداری ہے وہ قوم کی امانت ہے ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ پہلے بھی ہم پوشش جائے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندی نہ ہو سکے لیکن اس کے جو مخالف تھے اس اقزام کو لانے کے آئین ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندی ہوگی کیونکہ دھاندی کے بغیر یہ قوم اغاد نہیں ہوگی یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملکہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے کون کو بتایا کہ میرے خداف سادش ہوئی ہے اور اس سادش ثابت ہوئی کہتے ہیں مداخلت ہے کیا میں آپ نے گھر میں مداخلت مداخلت کرتا ہوں میرے گھر میں مداخلت بھی سادش ہے میں اس کو سادش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں ہوں انشاءاللہ یہ سادش ہے ہمارے ملک کی موشری حالات کو دیکھنے عمران خان کو اٹانے کے بعد اور عمران خان جائے تھا اس وقت کی حالات پوری قوم کے سامنے ہیں کیا حالات تھے اس وقت روزگار تھا کاروبار تھا الحمدللہ ملک میں خوشانی تھی مہنگا ہی نہیں تھی محضرہ کرنے کیا ریئر تھا اس وقت ڈالر کا کھانے پینے کے شاہ کا کیا ریئر تھا اس وقت بیلی کا ہنگر سولہ روپے تھا ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تو کیوں ہٹایا گیا اس کو کیوں ایسے لوگ کو لائیا گیا کہ جو اس عید نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے اس بلک کو چلا سکتے اس بلک کی عوام کو ریل دے سکتے مسلک کیا جاتا ہے ہاں پر پھر کہتے ہیں سیلیکٹیڈ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سیلیکٹیڈ کون ہیں اور بار بار سیلیکٹیڈ بان کے آتے ہیں اس بلک کو لیٹھتے ہیں ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ بار چلے جاتے ہیں قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے اپنے لیے قانون بناتے ہیں ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے ہم یہاں پہ ایک قانون بنائیں گے یہ شروعات ہم سے ہوگی اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف الیشیس کا مشہد کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری ایس فیر جنیا کے تمام اداروں نے ریپورٹ دیئے کہ الیشیس فری ایس فیر نہیں ہوئے ہمارے قاضاء جمعنی کرائیں دیئے گئے ہمارے اصفی فیصد لوگوں کے قاضاء مسرد ہوئے عدالتوں سے جا کر ہمارے قاضاء ایکسیپٹ ہوئے اس کے بعد یہ جو اتحاندی کی گئی ہے الیشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری ایس فیر الیشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے میں یہاں پر ڈیوان کرتا ہوں کہ چیف الیشن کمیشنر اصفیٰ دو اصفیٰ دو اور میں اپنی بوڈ آف پاکستان چیف الیشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیویشل کمیشن مرائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں ہم حکومت والے سیاستان نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا ہے اس بول کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی ہم نے اپنی دو صوبوں کی حکومت چھوڑی کیوں کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں ہم ایک بقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اس کے عمل میں یقین کیا جائے اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگائے جائیں کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا اس نے ثابت کیا ہم ثابت کے وردر ہیں ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ اب میں ذرا نو مائی پہ آتا ہوں نو مائی ایک ثانیہ ہوا سب مضمت کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں بائیسیت وزیراعلا پختون خواہ جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے اوپر نو زلوں میں ایف آی آرے کٹی گئی ہیں کہ میں نے نو زلوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اگر ایک زلے کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک زلے میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے ثبوت ہے آئیں میں خود جا کے آپ کو کفتاری دیتا ہوں جو صدا بنتی ہے مجھے عرضیں میں حاضر ہوں اس کے لیے لیکن میرے ورکر میری خواتین میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر کانونی ایف آی آریں وکٹیمائزیشن انتقامی کا روائی کے لیے کٹی گئی ہیں پہلے تو میں اپنے صوبے کو میگام دے رہا ہوں نہایت ہی آج ہی کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر جس کے جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس جس ایف آی آر کا وہ ایف آی آر ختمانی چاہیے چاہیے جس فرکر کے خلاف ہیں اگر اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے احلت ایف آی آر کی ہے میں اسلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں اگر اسلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے تھے اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ڈیوان کرتا ہوں ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ناو مائی کی یوڈیشل انکوائری کرائیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیز جسس روپیر کو کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بین افشری کون ہے ناو مائی سے فائدہ کس کو ہوا ہے آپ کے سامنے سالا کچھ آ جائے گا اگر آپ پاس ثبوت ہے کسی کا اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو کانون کے مطابق کانونی کا روائی ہونی چاہیے اس کے خلاف اور اس نے نہیں کی اس حال انتقامی کا روائی نئی بلک کے آئین میں ہے نئی بلک کے کانون میں ہے ہم اپنے بلک کا آئین اور اپنے کانون کے مطابق چلنے کا ایک کر چکے ہیں اور ہم امشور کریں گے کہ ہمارے بلک میں ہمارا آئین ایمپلیمنٹ ہو اور ہم حد تک جائیں گے انشاءاللہ ہماری جدوجہد سیاستی جدوجہد ہے اپنی قوم کے لیے ہے اپنے بچوں کے لیے ہے اپنے نسل کے لیے ہے وہ ہم انشاءاللہ چاری رکھیں گے کرپشن کرپشن ایک ایسا ناثور ہے جو کہ بلک کی تباہی کا بائف ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جو جو لو حال کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے بچائیں حل اور حل بچائیں کہ ہم قرآن پہ حل دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے نہ ہم کرپشن کو پرمائی کریں گے اور جو کرپشن کرے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اور یہ ساری عوام کو میں بیغان دے رہا ہوں پسطور خواہ کی پسطور خواہ کی ساری عوام کو میں بیغان دے رہا ہوں کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی کی جورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے کسی کی جورت نہیں ہے وہ آپ سے رشوت دے کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں نہ ہم جھنمی بنیں گے اور نہ کس کو جھنمی بننے دیں گے آپ سے کسی کے نام میں پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں اور مجھے امید میں یقین ہے آپ تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی کم رومائی دیا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے اب نہیں ہونا چاہیے اب نہیں ہونا چاہیے ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے ثبوت کے ساتھ گوائی کے ساتھ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اسے شلاف جائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اسی سے شلاف میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے کہ وہ پیسہ لگتا ہے جورت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے ہم کمزور نہیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نوے فیصلہ سے زیادہ مسائل اسی بہی حل ہو جائیں گے اس کے بعد پشتور خواہ میں بہت چیلنجز ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جمداری دی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا باتوں سے پالیسی سے اگر میں یہاں کسی کو بھی بلالوں روڈ پکڑے کسی آپ نے پوچھوں کے مسائل کے ہیں تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا لیکن افسوس ہی ہے کہ اپلیمنٹ کیسے ہوگا کارکرکی یہ ہے کہ آپ اپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں کتے پرسن کرتے ہیں اس کو ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے سوپے کا سب سے بڑا چلنگ ہم سب سے پہلے جو ختم کریں گے وہ ہے دہشتگردی امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو میرے لوگوں کو کہ روڈ تو اچھا ہو رہے ہیں جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے اور اس کی فیبری پروٹیٹڈ نہ ہو ہم نے پہلے اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چلنگ ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو دیکھ کر ہماری فرصے سے جو قربانیاں دیں جو شاہتے دیں ہماری عوام میں جو قربانیاں دیں شاہتے دیں کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فرام کرے گا اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک جشتگردی ہے جشتگردی کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو بدے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی اس کے علاوہ پہنشی حالات جس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں ویسے ہی ہمارے صبح کے بھی آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاک جو پوٹیشنل سیکٹرز ہیں ان میں ہمیں کام کر رہے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے کردے لے کر کبھی کمیں نہیں بلتی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے ہمارا ایک سائی ریم ٹیکسیشنل ڈپارٹپنٹ اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے ہم نے غریب پہ بوٹ نہیں ڈالنا ہم نے بڑی معافیہ پہ بوٹ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے کھایا ہے کمارے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹوئرزم ٹوئرزم کے اندر انشاءاللہ ہمارے پر موٹنشل ہے اور انشاءاللہ ٹوئرزم کو فروغ دے کے ہم اپنے حصوبے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھائیں گے مائننگ فاظنیات شکر ہے ہم آرامان ہے اس سے لیکن ہم نے اس سے کچھ نہیں آرہا جو بھی مائننگ کر رہا ہے چاہے اس کی لی ہے لیگل ہے میں واضح پیغام دے رہا ہوں اگر آپ حکومت کو حق نہیں دھو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹری ڈیکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں گا اگر میرے ماغیات اگر میرے ماغیات میری عوام کے لیے اسعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری ماغیات بچی رہیں ایسے ہی رہیں مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے ایسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ سے دکھ کریں اس کو اس لیے آپ ماغیات کی وسائل کو کاروبار کریں اللہ آپ کو توفیق دے اللہ برکت ڈالے لیکن گورنمنٹ کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا کیونکہ وہ پیسہ اپنے عوام پر لگانا ہے آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے سارے ہیں ان قریب آگو پر چلے گا ہم نے پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابرین کی بنیاد پر ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا سب تیار ہو جاؤ یہاں تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ لیکن اس عوام کو اپنا حق دو حکومت کو اپنا حق دو ورنہ انشاءاللہ پھر ہیڑنٹیج تیار کر کے ہم اپنے بھوڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری رینگ رہیں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کے سوال کریں گے ان کے لیے بچے میں مڑے رہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آپ کا ایکنی کلٹرال لائف کا اس کا بڑا معنی بہت بہت زیادہ پوڈنشل ہے انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراج کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندہ میار اور چیزیں ناوے بھی پڑیں انشاءاللہ ہم اپنی یہ نیر اگر واقعی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی انشاءاللہ ہم یہ نیر اپنے صوبے کے بارے سے بنا کے اپنی زمین کو عباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے اپنے صوبے کے لیے خوراج کے وسائل کے بڑائیں گے ہم لوگ وجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو پاکستان ہمارا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمیں خوشی ہے اس بات لیکن سسی بیٹی دینے کے بعد میں ہی تھی میں گی بیٹی بھی کری لوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں وہ حق مجھے نہ ملے اس کے لیے ہم عوام اٹھائیں گے اس اہوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو تیار رہو اس چیز کے لیے اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑھا حق اتھے رکھ ہم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشل سیکٹرز ہیں جو کہ ان کے اوپر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا ہم نے یہاں بیٹھنا ہے رفاق بل کے بنانے ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے بہتری کے لیے بات کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت دی ہے اور یہ اہوان دی ہے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں نے پارلمنٹ بہت ہوگی ہے خواتین کو براست میں جائزات میں حق نہیں ملتا قانونی طور پر بھی ہم کو بڑے مسائل آتے ہیں انشاءاللہ ہمارا صبح خواتین کو free of cost legal assistant دے گا اور خواتین کے لوگے مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دیانے کے لیے ہماری اوپر طاقہ ملے گے انشاءاللہ میرونداری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکی آئیٹی نہیں ہے کہ ہم دے سکے لیکن ہم انشاءاللہ skill training دے کر لوگوں کو کاروبار پہ تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا ایک لی ہے کہ ہمارے پاک انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف بردوں میں ہارے لیے کیسا use ہو رہے ہیں اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزار دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ oil and gear ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے لخیر موجود ہیں کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایک سور کریں گے پاکستان کو بھی دیں گے اور اس کے رہنے سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریمنی ہوائے گا وہ صوبے کو بشارت رکھی دیں گے اسے ہیلٹ کارڈ ہمارا ایک وہ پرجنٹ صاحب جو عمران خان صاحب کا خواب تھا کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ویل فیر سکیر میں ویل فیر سکیر مدینہ کی احساس کا موڈل ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یک کم مارا پران سے جو اسلامی نئے احساس ہوگا انشاءاللہ پسطورت بار کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلٹ کارڈ سے ملہ شروع ہو جائیں گے جو غریبوں کے لئے جو غریبوں کے لئے لگا خان صاحب بار گئے بنائی گئی تھی جو بانگے انشاءاللہ یک کم مارا پر انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گے میں آگر میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایا کا نام ہو تو وہ ایا کا رفتائی آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں آپ اس ایمان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اپنا ایمان مضبور کریں خوف کے بھوٹ توڑ دیں جب تک آپ خوف کا بھوٹ نہیں توڑیں گے آپ تو وقیقی آزادی نہیں ملے گی میں سے نکلیں میں کا بھوٹ توڑ دیں کوئی بھی شاستگرات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے کمزور کے لیے لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بکھا نہیں سوئے گا ہمارا پستر دھونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے ہر بندہ اپنی کے پیس پی میں ایک آم گا سکتا ہے اس کے لیے ایم پی ایک ہونے ضروری نہیں ہے آپ کا ایمینے ہونے ضروری نہیں ہے اس کے لیے جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو پروہکار لاسکتا ہے ایک بات یاد رکھیں میں پوری عوام کو ایک میغان دے رہا ہوں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پر نہیں دخشے گا کہ وہ اپنے ماں باپی شتن کر رہا ہے وہ اپنے بچوں بچہ کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پر لگائیں گے تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا اور جو ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ باتیں بہت ہیں لیکن میرے اخیار میں کافتا اچھتی رہیں گی وہ عفیس پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا خاصہ ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے روگ ہیں تو کہ وہ عفیس پاکستانی ہیں میں ان کے لئے کہاں میں کمیشن کا علاق کرتا ہوں ان کے لئے کمیشن سرائے لائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں ان کے لئے کوئی بھی مسائل ہیں کسی طرح کی مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری صوبائی حکمت ان کے لئے فری آر بات انشاءاللہ کوئی حضور آئے گا اب اس احوان کی حوالے سے میں ایک بات ہوں ہم اس احوان میں آئے ہیں عوام کے ٹیس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہے ہیں عوام ہمیں اس لئے بھی دیا ہے یہاں پر کہ ہم کانون سادی کریں ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لئے بھی فارم ہونا ہے ہم عوام کے مسائل کے ساتھ صوبے کے مسائل اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں میں آپ کو یہاں پر اثر کر رہا ہوں کہ اس عوام کے اندر ہم اسی پر فوکس کرنا ہے میں کسی کو اشاری لگتا آپ باہر جائیں میڈیا میں آپ نے جو کہنا ہے آپ پشتوچے بھائی لاس لے حضا وہ دہے وہاں کے بدا خبرے گا کہو اب ادا ہوا اک کارنو پاتشی کم دپالدہ جوڑ میں آپ کو افر دے رہا ہوں ہم حکومت میں ہیں حکومت دوتے ہوئے آپ افر دے رہے ہیں آپ جلسہ کریں آپ جلوس کریں آپ میڈیا پہ جائیں آپ نے جو کرنا ہے کریں کسی کے لیڈر میں ترقید کسی کی ذات میں ترقید کسی کا نام دیکھے ترقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیک کے پیسے سے آنے میں مٹھا کے لائی ہوئی وہ آپ اپنے مسائل کے لیے لائی ہے اپنے امن کے لیے لائی ہے ترقی کے لیے لائی ہے روزگار کے لیے لائی ہے انصاف کے لیے لائی ہے آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے اس کے لیے ہماری واقعہ آپ کو مل چکی ہے باقی بردی آتی ہے اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوال بھی حاضر ہے یہ سارے سوال پہ اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی کسی وجہ سے بھی جو لوگ کسی وان میں نہیں آسکے ہم ان ٹوائلی کا مطالعہ ورود کر رہے ہیں اور ہم جس کا بلائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے ایسا نظام کہ جس میں کمس کا بینڈے چوری نہ ہو عوام کا بھی اور اس قوم کا اور کسی نمائن دے کرنا تو میں ایک آخر میں شیر بڑھتا ہوں یہ بادی عشق کی بادی ہے یہ بادی عشق کی بادی ہے جو چاہے لگا تو ڈر کہتا گر جیت دے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بادی بات رہے ہیں امان خان سندہ بات پاکستان پائیم دابا ہم سب کا بہت شکریہ ہم سب کا بہت شکریہ جو پاکستان جو پاکستان جو پاکستان